بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیاہ درحم والا ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے اسلام علیکم ویڈیو کی طرف بڑھنے سے بیلے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور امارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ایک یہودی کا گزر مسلمان کی ایک بستی سے ہوا اس کے دل میں ایک ترقیب آئی کہ کیوں نہ میں انہوں کے دین کے متعلق ان کے دلوں میں شکوک و شباعت پیدا کروں اور انہوں کے علماء سے بزن کر دوں بستی میں داخل ہونے سے پہلے ایک چراوے سے ملاقات ہوئی یہودی نے سوچا کہ کیوں نہ اس جہل سے اس کی ابتداء کی جائے اور اس چراوے کے دل و دماغ میں اسلام کے خلاف شکوک و شباعت پیدا کیا جائے یہودی نے اس چراوے سے ملاقات کی اور کہا کہ میں ایک مسلمان مسافر ہوں باتوں ہی باتوں میں یہودی کہنے لگا کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے کتنی مشکت اٹھاتے ہیں جبکہ یہ قرآن مجید تیس اجزاء پر مشتمل ہے لیکن قرآن میں بے شمار آیات متشابہ ہیں جو ایک جیسی ہیں بار بار دھرانے کی کیا ضرورت ہے اگر متشابہات کو نکال دیا جائے تو قرآن اور مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں آسانی بھی ہو جائے گی چراوہ اس کی بات بہت سے سنتا رہا اور خاموش رہا جب یہودی کی بات مکمل ہوئی تو چراوہ نے کہا کہ وہاں تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے یہودی دلی دل میں بہت خوش ہوا کہ یہ چراوہ میرے جال میں آ گیا ہے پھر اچانک چراوہ نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے یہودی نے کہا پوچھئے تو سہی تم چاہتے ہو کہ قرآن میں متشابہ کیا تقرار ہے اس کو نکال دینا چاہیے ہاں بالکل میرا یہی خیال ہے جو آیات ایک مرتبہ سے زیادہ ہو اس کو قرآن سے خارج کر دیا جائے تو قرآن مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں آسانی بھی ہوگی چراوہ نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے بدن پر بھی بات اضا ایک سے زیادہ ہیں جو تقرار پیدا کر لے ہیں جس کا کوئی فیدہ نہیں ہے کیوں نہ تمہارے دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کار دیا جائے دو پیروں میں سے ایک پیری رکھا جائے اس لیے کہ یہ تقرار ہے دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ بھی نکال دی جائے دو کان اور دو گردوں کی کیا ضرورت ہے اس میں بھی تقرار ہے اگر ان تمام تقرار والے اضا کو نکال دیا جائے تو تمہارا بدن بھی ہلکا ہو جائے گا اور اضا کی مقدار بھی کم ہو جائے گی اور تمہیں زیادہ جدوجد کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی کیا خیال ہے یہودی اپنا سیاہ مو لے کر فوراں اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی رالی زندگی بر یہی سوچتا رہا کہ جب مسلمان کے چراوے کی یہ فکر ہے تو علماء کی افکار کیسے ہوں گے موسیقی